اسی طرح علماء اکرام سے اور پیران حضرات سے سوال ہے میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں بھئی اتنی بڑی خانکاہ بن گئی اتنی بڑی مسجد اتنا بڑا مدرسہ اور بھی پیران حضرات بستے ہیں الحمدللہ درگاہوں میں تو ماشاءاللہ بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مساجد مدارس بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں علماء بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان سب سے سوال ہے کہ میرے بھائیوں کیا ہماری ان درگاہوں سے ان مدارس سے اور ہماری تقاریر سے ہماری گفتگو سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچا لوگوں میں کچھ بیتری آئی باباوں نے جا کے لچھن چنگا تھا کونن میں صدھارو آئے ہو تاچنگائی آئی کود خیانت جھوٹ خیانت لوٹنا کھسوٹنا ملاوٹ کرنا یہ چیزیں ختم ہوئیں اگر نہیں ہوئیں تو پھر درگاہ بنانے کا کیا فائدہ ان تقاریر کرنے کا کیا فائدہ اتنے بڑی لمبی لمبی باتیں کرنے کا کیا فائدہ وہ بیچارے غریب سالوں محنت کرتے ہیں وہ پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہمیں ملاد منانا ہے اور گیارویں شریف منانی ہے مولی صاحب آ گیا اور ایسی گفتگو کی کہ کتنا فائدہ ہوا فائدہ کیا ہوا ان میں تبدیلی کیا پیدا ہوئے یہ گیارویں ربی الثانی کا دن قریب ہے حضرت غوث عاظم قطب ربانی شہواز علامہ کانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی جن کا فیض عرب و عجب میں ہے اور جن کی نصیح اور پند و نصح اللہ جواب ہیں جن کی ہدایات بے مثال ہیں ان کی ایک چھوٹی سی مثال علماء کے سامنے کہتے ہیں میں آجز نے شاید پڑی بھی ہو کیونکہ آجز پہلے ہی معذرت کر چکا ہے کہ وہ جو پڑا تھا وہ آجز بھول گیا ہے تو وہ جو بھول جائے تو اس بچارے کو معافی کر دیں شاید کسی سے سنا تھا یا کہیں پڑا بھی ہو واللہ علم بسوا کہتے ہیں کہ حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند کہیں سے پڑھ کر آ گیا عالمان حضرت خواج عبدالوحاب یا کچھ اس طرح کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھ کر آ گیا تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا فرزند پڑھ کے آیا تو مجمع لگا ہوا تھا اور آپ کے مجمع میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صاحبزادی کو فرمایا کہ تم پڑھ کر آئے ہو تو کچھ لوگوں کو سنا ہو تو صاحبزادی صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بڑی مدلل محققانہ گفتگو کی بڑے نفیس نفیس نکتے بیان کیے منطقی انداز فلسفیانے انداز میں لا جواب گفتگو کی آپ خاموشی سے سنتے رہے مجمع بلکل خاموش جو میں نے سنا ہے اگر غلط ہے تو میں مذرد خواہوں آپ بھلے مجھے سمجھا دیجئے گا بھئی آپ غلط کریں یہ بات ایسے نہیں ایسے میں مان دوں گا انشاءاللہ جو صحیح ہوگا وہ صحیح ہے جو غلط ہے اسو غلط ہے تو جب وہ بیٹھ گئے تو مجمع پر بلکل سکوت تاری تھا کوئی نہیں علا جب بیٹھ گئے تو حضرت غوث عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف چند جملے بھئی ہمیں رات ارادہ ہوا کہ صبح روضہ رکھیں گے تو شام کو ہم نے دہی بھی رکھی تھی یا دودھ رکھا تھا کہ سہری پر ہم اٹھ کر دودھ سے اور روٹی سے روضہ رکھیں گے بلی آئی اس نے دودھ گیا اور وہ دودھ زائع ہو گئے کچھ اس طرح کے کلمات فرمائے لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے اور انہیں وجد کی کیفت تاری ہو گئے ایک تو اولیاء اللہ کے کلام میں فیض ہوتا ہے اس میں بالکل برحق ہے ان کا کرامت عظمت برحق ہے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ صاحب زادہ صاحب نے تو بڑی منطقی گفتگو فرمائی تھی حضرت غوث عظم نے سادہ سی باتیں کہی تھی ایک چھوٹی سی میری بات غلط بھی چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے صرف ایک ایسی بات کہی جو حقیقتاً بات ہو چکی تھی دودھ آپ نے رکھا تھا بلی آئی اس نے دودھ گرا دیا اور آپ نے سہری کے ٹائم اٹھے تو وہ دودھ موجود نہیں تھا ایسی بات کہی جو حقیقتاً حقیقت پر مبنی تھی تو اس حقیقت پر مبنی بات اور وہ مدلل نکتے ان میں یہ بھی دیکھیں ایک سادہ سی بات لیکن مبنی بر حقیقت تو اس لیے عرض کی جاتی ہے کہ ہمارے گفتگو سے کسی کا دل نہ دکھے کوئی شرارت نہ بڑھ کے کوئی تفرقہ بازی نہ بڑھے محبتیں پیدا ہونی چاہیے کہ آج ہم سب لوگوں کو اس محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے